مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا یوتھ میں ینگ جنریشن میں نوجوانوں میں بہت 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 پوزیٹیف کردار ہے یونیورسٹیوں میں جا کے ورشاپ کروانا اور خود بھی ہائی پروفائل ایڈوکیٹڈ ہیں پورا تعرف تو اپنا خود ہی کروائیں گے جناب راجہ زیہ صاحب جی راجہ صاحب اسلام علیکم میں تھوڑا صاحب کا تعرف تو کروا دوں کچھ عرصے پہلے یہ آیتیں ہم سے ملاقات ہوئی تھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں پتا چلا میں نے یوٹیوب پر ان کی ویڈیو سرچ کی تو معاشرے کو جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو جس اسٹائل میں تربیت کی ضرورت ہے جس زبان میں تربیت کی ضرورت ہے اور جس نالج کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے یہ تینوں چیزیں جناب راجہ زیہ صاحب میں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو ان کی محنت کو قبول کرے السلام علیکم جناب راجہ صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وقاتو مطیق صاحب بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ سے آلدو لائیو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ دوبارہ سے ہمیں ہمارا کراچی آنا ہو اور آپ سے وقائدہ طور پر ملاقات کی جائے فرس ٹائم جب آپ نے ملاقات کی تھی میں بہت زیادہ آپ کو جانتا نہیں تھا تو اس وقت میں بہت زیادہ جانتا نہیں تھا تو اس لیے مجھے آپ کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی اس کے بعد جب انسان کے علم بڑھتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا آپ کی باتیں سنی تو ہم نے ارادہ کیا پھر ہم رمضان میں کچھ خاندانی قسم کے لوگوں کو ارادہ کیا تھا اپنے پروگرام میں بلائیں گے تو اس میں آپ بھی سر فیرس تھے کہ آپ کو ہم ضرور دعوت دیں گے تاکہ کچھ ہو سکتا ہے لسنر ایسے ہوں جو ہمیں سنتے ہوں آپ کو نہ سنتے ہوں کچھ آپ کو سنتے ہوں گے ہمیں نہیں سنتے تو تاکہ ہمارے لسنر تک آپ کی بات پہنچے اور آپ کی طرح نوجوانوں کو موٹیویشن ملے کہ کس طرح سے دین کا کام یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو میری اپنی نالج میں اضافہ ہو مجھے بھی تجربہ ہو اور یہ تجربہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے آپ کا جو ادارہ ہے نا یوتھ کلب پہلے تو آپ کا شگریہ بہت پتہ نہیں میں نے شگریہ ادھا کیا ہے کہ نہیں کیا آپ کا آپ کا بہت شگریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے آپ آپ کا جو ادارہ ہے یوتھ کلب اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن ہو جائے اور اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں اور آپ کا جو یونیورسٹیوں میں کس طرح پہ آپ کام کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ اپنی ہی زبان سے اس کا تعریف کروا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا جی مفید صاحب بہت بہت شگریہ آپ کا جی آپ نے دعوت دی اور اپنے پروگرام میں بلایا ہمارا جو ادارہ ہے یوتھ کلب یہ تقریبا دوزار گیارہ میں ہم لوگوں نے بنایا تھا اور اس کو بنانے کا جو مین مقصد تھا بناری طور پر وہ یہی تھا کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کی جائے اسلامی ویلیوز کے مطابق اور ان کو جس طرح کے آپ کو معلومی ہوگا کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان وہ ترہ ترہ کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے گناہوں کے اندر ملوث ہیں چاہے ان کا تعلق شبہات کے ساتھ ہو یا شہوات کے ساتھ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان چیلنجز کو ان ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے اور ان نوجوانوں کو اسی انداز میں اسی سٹائل میں جس طرح سے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مختلف پروفیسر اور پیچرز وغیرہ پڑھاتے ہیں اسی انداز میں اور ایک اچھے لائٹ انداز میں وہ انداز جو ان کو حضم بھی ہو جائے اور بہت مشکل باتیں اور پیچیدہ باتیں اور ہیوی قسم کی باتیں جو ہیں ان کو ذرا ایک آسان انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اچھے اور باخلاک اور باکردار لوگ بنیں تاکہ ہمارے ملک اور قوم اور امت کا جو ہے کوئی فائدہ ہو جائے یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے پھر پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اب کام کر رہے ہیں کہ لیکن مینلی پاکستان کے اندر مختلف سکول کالجز یونیورسٹیز جہاں جہاں پہ بھی ہمارے جو پڑے لکھے یوت پائے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ دین کے ساتھ دوبارہ سے ان کا تعریف کرا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دین اسلام جو ہے وہ واقعی میں ہمارے لئے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جب دین اسلام آجا تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور جو کہ آپ نے اشارت یہ کیا اس بات کا تو میری اپنی ایڈوکیشن بھی ملک سے باہر رہی ہے میں انگلینڈ سے میں نے اپنا بیچلرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں پھر آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفرمیشن ڈیکنالوجی اور اس کے بعد ایک بالکل وہ بیراروی کی راستے سے چھوڑ کے پھر میں دین کی طرف آیا جب دین کی طرف آیا تو دین کو بقیادتور پر پڑھنا شروع کیا مختلف علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھنا شروع کیا اور الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ جیسے کہ ہم جب یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں تو ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے مجھے دین میں آنے کے بعد ملی ہے یہ تو نالج جو ہے یہ عام ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کالجوں میں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اسلامک سٹڈیز کے وہ جو ایک چھوٹا سا مضمون اور ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے ایسا مسکین سا کورس ہے بیچارہ کہ جس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو اگلی جماعت میں پرموٹ کر دی جاتا ہے تو ایک بیسک نالج جو ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا ہے یہ کم اس کم اگر ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ جائے تو انشاءاللہ پھر کچھ اچھے امید کی جا سکتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ تعرف ہے میں ذرا جو ہمارے سننے والے ان کو بتاتا چلوں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اشارت ہے دو چیزیں رسولوں کی بیان کی گئی ہیں ہر پیغمبر اس قوم سے آیا ہے اور پھر انی کے زبان میں ان پیغمبر کو بھیجا گیا ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیئے داعی میں جو بھی آپ جو بھی معاشرے کی اصلح کا کام کر رہے ہیں نمبر ایک وہ اس قوم کا ہو اس کے مزاج کو سمجھتا ہو اور زبان اس کی استعمال کرے تو ہماری یونیورسٹیوں کا طبخہ اور علماء کا طبخہ ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھتا چلے جا رہے ہیں تو راجہ زیہ صاحب کا اپنے تعرف سن لیا کہ یونیورسٹیوں میں اکسلڑ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں آپ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یورپ کے محول میں آپ نے ٹائم گزار ہے یونیورسٹیوں کا پڑھاوا آدمی اور جو اس محول سے پہلے متاثر ہو وہ جب دین کی طرف آئے گا تو وہ ان کی یعنی نفس پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی نفس کو سمالنا ایسے شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ اسی ٹرم میں وہی ٹرمز استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ شیطان یونیورسٹیوں میں کہاں سے حملہ کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو ہم انٹرویو میں دعوت دیں گے آپ نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اس محول کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس محول کے پیچھے آج ہماری ینگ جنریشن بھاگ رہی ہے پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے اور انہوں نے اسلام کا بھی متعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا ایک قول ہے مل لم یارف الاسلام مل لم یارف الجاہلی الل لم یارف الاسلام جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کو پتا نہیں چلے گا تو انہوں نے دونوں محول میں ٹائم گزار ہے ہم مزید کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ نوجوان طبقہ تو داڑی دیکھ کے ٹوپی دیکھ کے وہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ سینگ ہوں گے اور یہ مجھے ٹکر مارے گا ابھی ٹھیک ہے نا تو اس حلیے میں آپ نوجوان طبقے کو میں تو شادیوں کی باتیں کر کے کھیچھتا ہوں ٹھیک ہے نا میرے لئے تو بڑا آسان ہے میں ان کو کتنی سخت دین کی باتیں کروں لیکن میں جب دو چار شادیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ ہر بات سننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ کیسے نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریک کیسے کرتے ہیں کیونکہ آج کل تو سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ گائیڈ کریں ہمیں تاکہ ہم بھی آپ سے وہ گر سیکھیں جی مفید صاحب بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ہم لوگ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پورا پریکٹیکلی ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں یعنی ہم لوگ گیمز بھی کھیلتے ہیں ہم سپورٹس بھی کھیلتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہائیکنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں ہم لوگ مختلف ناشتوں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں مجھے ہیوی بائک سے بھی بہت شوق ہے فٹنس کا شوق ہے ایکسرسائز کرتے ہیں جم جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی مریخ سے اتر کے نہیں آئے یہ عام لوگ ہیں ہمارے جیسے لوگ ہیں یہ بھی گیمز کھیلتے ہیں سارے وہ کام کرتے ہیں جو یعنی جس میں شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سارے کام کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو طبقہ ہے جو سکول اور کالجوں والا یہ آپ کے بعد درست ہے کہ وہ داری ٹوپی دیکھتے ہی ان کے دماغ میں ہی آتا ہے کہ یہ کسی اور یعنی سیارے سے اٹھ کے آئے ہوئے یہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے تو سب سے پہلا جو بیریئر ہے جس کو ہم نے توڑنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتا چلے کہ جو دیندار شخص ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے بلکہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہولسٹک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیچے تعلقات رکھتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھتا ہے باقی سوسائیٹی کے اندر ایک پوزیٹیو کانٹریبیوشن بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی فرما بردار ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کو دکھانا ڈیمنسٹریٹ کرنا کے واقعی میں ایسا ہی ہے اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت بھاری بھرکم زبان اور بہت سکیل قسم کی اردو یا کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جس سے وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکنیکٹ فیل کریں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم مثالیں بھی جان بوجھ کے ایسی دیتے ہیں جو کہ اگلوں کو سمجھ میں آ جائیں بات بھی ایسی کرتے ہیں تو یہ سارے کس ساری چیزیں آپ ملا کے آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو دعوتی پیکج ہے وہ کچھ اس کی اوپر ممنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ کی دعوت کے پیکج سے کوئی منسلک ہونا چاہے آپ کے دعوت کے اس نیٹورک سے کوئی منسلک ہونا چاہے اس کا کیا طریقہ ہے اس کا سب شرسان طریقہ تو یہ ہے کہ اس حوال اکثر آتا بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں بڑی کمی کتائی کیونکہ لوگ آنا بہت چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مین پاور عام طور پر نہیں ہوتا کہ سب کو ہم کیٹر کریں لیکن ہمارے سوشل میڈیا پر ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا انسٹرگرام پہ ہو ہمارے مختلف چینلز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ جا سکتے ہیں ہمارا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سکول کالجز یونیورسٹیز میں سپیشلی تین جو بڑے شہر ہیں اسلامباد، لاہور، کراچی اس میں ہمارے دفاتر بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اردگرد جو ہماری کچھ کلاسز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ مستقل سارا سال چلتی رہتی ہیں ان کا حصہ بن سکتے ہیں آپ اسی طرح سے آپ اپنے یونیورسٹی میں سکول کالج میں کچھ خود سے کچھ انیشیٹیو لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ہمیں آپ وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بالکل کچھ چارج نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ لاکھ، دو لاکھ، تین لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں پر لیکچر کے ساب سے تو الحمدللہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اور آج تک ہم ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرتے الحمدللہ کسی بھی ٹاک لیکچر کا ہم چاہتے ہیں کہ جو دعوت دین ہے یہ سب کا حق ہے اور ہمیں ہر انسان تک یہ دعوت پہنچاری چاہیے آپ اگر سننے والے بن سکتے ہیں تو ہم لوگ پر سنانے والے بھی بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھ کے اپنے خود ایکٹیویٹ ہوں خود اپنے آپ کو وہ آگے لے کے آئیں تو ہم حاضر ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ تو آپ کے کوئی بھی اسسسٹینٹ یا خود آپ کا نمبر ہم اپنے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تاکہ لوگ ڈائریکٹ آپ سے رابط کریں انشاءاللہ ان کا نمبر شیئر کر دیں گے اپنے پروگرام میں موسیقی